بگ بوس اوڈیڈی 3 سے الیمنٹ ہونے کے بعد ارمان ملک سے ان کی پہلی پتنی پائل ملک نے طلاق کا اعلان کیا تھا اس بات کی خبر ارمان ملک اور کرتی کا ملک بگ بگ بوس کے گھر میں ہوئی تھی اس وقت دونوں حیران رہ گئے تھے اور بگ بوس سے نکلنے کے بعد کرتی کا ملک نے پائل کے طلاق والی بات پر رییکشن بھی دیا پیوہ دیت شو بگ بوس اوڈیڈی 3 میں ارمان اور ان کی دونوں پتنیاں پائل ملک اور کرتی کا ملک کو بہو بیوہا کے لیے خوب ٹرول کیا گیا جب پائل شو سے الیمنٹ ہوئی تھی اور باہر گئی تب انہیں کافی زیادہ لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا صرف پائل ملک ہی نہیں بلکہ ان کے چاروں بچوں کو بھی کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا اس بات نے پائل کو اندر تک ہلا کر ڈال دیا تھا وہ بار بار ٹرولرز کو جباب دے رہی تھی اور اپنا حال بتا رہی تھی ایک ولاغ میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ارمان سے طلاق لے لیں گی وہاں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ان کا یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں گی بعد میں پائل ملک نے وہ ویڈیو یوٹیوب سے ہٹا دیا بگ بوس کے گھر میں جب میڈیا ٹرائل ہوا تب ارمان اور کرتی کا کو پتا چلا کہ پائل نے طلاق لینے کا فیصلہ لیا ہے اس بات کی وجہ سے کرتی کا خوب روئی تھی اور اب بگ بوس ختم ہونے کے بعد کرتی کا ملک نے پائل کے طلاق والے فیصلے پر بھی ری ایکشن دیا کرتی کا ملک نے فنالے ختم ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پائل کے بیان پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوا کیونکہ میں چالیس دن کے لیے بگ بوس کے گھر میں تھی اور یہ ایسا بچانک ہوا جب کسی نے پائل کے طلاق والی جانکاری دی وہاں میرے لیے کافی شوکنگ تھا اس وجہ سے میرا دو دن تک بریک ڈاؤن رہا اور میں ایموشنلی جوج بھی رہی تھی کرتی کا ملک نے آگے میڈیا سے کہا کہ میں اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ کیا پتا یہ بات سچ ہو یا نہ ہو یہ بس یہ تھا کہ میں باہر جاؤں اور پائل سے سیدھے بات کروں جب میں گھر سے باہر نکلی تب سٹیج پر پائل تھی اور میں نے اسے پوچھا کہ تُو ٹھیک ہے نا اس نے بولا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں باقی باتیں بات کی ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اپڈیٹس اور جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل اپس میڈیا کے ساتھ جوڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں